بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہاورڈ اکیڈمی کے مختلف کورسز آن لائن آہ اویلیبل کرتے ہیں جو ہمارے ویب سائٹ www.howardacademy.com پہ اویلیبل ہوتے ہیں آج ہمارا ایک نیا سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور ذراعی ترکیاتی بینک میں زیٹی بیل میں جتنی بھی جابز آتی ہیں سپیشلی ہمارا یہ کورس اس کو فوکس کرے گا باقی ایگری کلچر کے ریالی میٹر کرتے کو یا آپ ویسے نو ہاؤ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کا یہ کورس ایکولی ایمپورٹٹ ہے جو ایگری کلچر سیکٹر کے ساتھ جن کی ایڈوکیشن ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی لنکٹ ہے تو یہ ٹوٹلی جو ایگری کلچر ایک سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ لنکٹ ہوگا جتنی پاکستان کے اندر فصلیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکیشن کرنی ہے کہ یہ فصل کب اگتی ہے کیسے اگتی ہے اس کی اتیاتی تدابیر کیا ہیں اور جو نارملی ایک سٹوڈنٹ کو تو پتا ہونا چاہیے ساتھ میں ایک کاشتکار کو بھی ان فصلوں کے بارے میں اچھی طریقے سے اویرنیس ہونے چاہیے تاکہ ان ٹائم وہ اپنی فصل سے فائدہ اٹھا سکے اور جتنی بھی کراپس کلٹیویٹ کی جاتی ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ آؤٹپٹ حاصل کیا جائے اب یہ پاسیبل نہیں ہوتا کہ آپ گرمی کی فصل جو ہے اس کو سردی میں بوئیں اور اچھا اس کا ریزالٹ ہو اور سردی کی اس طرح گرمی میں تو ہر فصل اپنے ایک سپیسیفک موسم کے ساتھ اور ایک اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور اس کی دیکھ بال ہوتی جو کہ کرنی ہوتی ہے تو آج کا مارا ٹاپک ہوگا ربی اور خریف کراپس سیزن ان پاکستان کہ وہ کون سے موسم ہے جن میں ربی کی فصل ہوتی ہے اور خریف کی فصل کے لیے وہ کون سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ان موسموں کے بارے میں آپ کو پہلے پیریڈ کا پتہ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے تو ہم پورے سال کے جو مہینے ہیں ان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں تو ربی اوپر آ جائے گا اور اکتوبر سے یہ پیریڈ سٹارٹ ہوگا اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ یہاں پہ دیکھیں کہ اکتوبر میں سردی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مارچ میں تقریباً گرمی آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ سارا ٹائم پیریڈ جو سرکل آتا ہے ربی کی فصل میں یا ربی کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں سردی رہتی ہے تقریباً سردی کا ٹچ ہوتا ہے آپ دیکھیں دسمبر اور جنوری میں بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے مارچ اور اکتوبر میں نسبتاً کم سردی ہوتی ہے تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا اس میں جو فصلی بہائی جائیں گی یا اس ٹائم پیریڈ کو چھے مینے جو سردی کے ہوں گے اس کو ہم ربی کا موسم کہتے ہیں اور جو خریف کا موسم ہے وہ اپریل سے شروع ہوتا ہے مئی جون اور جولائی میں بہت گرمی ہوتی ہے آگاست اور سبٹیمبر نسبتاً اپریل اور سبٹیمبر میں کم گرمی ہوتی ہے جبکہ باقی جو مئی جون جولائی آگاست اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ان ٹائم پیریڈ کے دوران یا ان منت کے درمیان میں جو فصلیں ہوتی ہیں یا اس پورے جو پیریڈ کو یا جو حصہ ہے سال کا اس کو ہم کہتے ہیں خریف اب ربی کراپس کون سی ہیں اور ونٹر سیزن کراپس دیز کراپس آر سون ان ونٹر سیزن دورنگ دا منت آف اکٹوبر تلے کے نممبر تک لیکن ہم نے ٹائم پیریڈ کو کیا ڈسٹیبیوٹ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں اکٹوبر اور نممبر اس نے کہا ہے لیکن یہاں پہ جو ٹائم پیریڈ سارا ہے یہ ربی میں ہی آتا ہے اور اس میں مختلف یہاں پہ کاشت تو یہی ہوتی ہیں دیکھیں اکٹوبر اور نممبر میں فصلیں یہ کاشت ہو جاتی ہیں اور آگے چلتی جاتی ہیں دسمبر جنوری فربری تک یہ آوپوٹ دیتی ہیں اسی طریقے سے جو گرمی کی فصلیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اپریل اور مہی میں کاشت ہو جاتی ہیں اور جون جولائے گاست تک وہ جاتی ہیں تو اس ٹائم کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کاشت کرنے میں اور اس کی افضائش ہونے میں وہی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو ہم نے لاسٹ ربی میں دیکھا ہے جو ہم نے لاسٹ ربی میں دیکھا ہے اس موسم میں یعنی کہ ربی کا جو سردی کا موسم ہے اس میں مونسون کا موسم پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے اور انڈ آر ہارویسٹڈ ان سپرنگ سیزن دورنگ دا منتھ آف اپریل مائی دا وارٹر ریکوارمنٹس آپ ربی کراپس is mostly fulfilled through irrigation یعنی کہ زیادہ تر اس موسم میں بارشیں کم ہوتی ہیں سردی کے موسم میں اور irrigation سے ان کو پانی ملتا ہے خریف کا جو موسم ہے وہ گرما یا گرمی کا موسم ہے اور summer season crops these crops are sown in summer season during the month of may june یہ may june کے مینے میں زیادہ ترے فصلیں یہاں پہ کواہشت ہوتی ہیں when منسون رین کمنٹس یعنی کہ اس طرح کی جو فصلیں ان کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی اور قدرتی طور پر پھر گرمی میں بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور یہ جو harvest ان کو کیا جاتا ہے کٹا جاتا ہے وہ winter season during the month of september اکتوبر میں ان کی کٹائی ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ نے time frame ایک تو یاد رکھنا ہے جو اس session میں چھوٹی سی آپ کی جو کیونکہ آپ کی base زیادہ مضبوط ہوگی تو شروع میں آپ کے concept بنیں گے اگر آپ agriculture کے ساتھ منسلک نہیں ہیں تو ربی اور خریف کا موسم کن کن time period پر محتمل ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور آنے والا جو ہمارا thation ہوگا اس میں ہم نے دونوں کو ربی اور خریف کی فصلوں کو تقسیم کرنا ہے کہ ان میں cereal crops جن سے ہم اناج حاصل کرتے ہیں legumes کے دالیں جو ان سے حاصل کی جاتے ہیں fruits حاصل کی جاتے ہیں اور سبزی تو ہم نے ان سارے جو ربی اور خریف کے موسم میں ہونے والی فصلیں ہیں ان کی ڈیٹیل ان کے نام اور ان کے تصویروں کے ساتھ ڈیٹیل جو ہے آپ سے شیئر کریں کہ آئی کے سیشن یہاں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ